بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے جب سے برطانوی شاہی جوڑا پاکستان آیا ہے پانچ روزہ دورے کے اوپر تب سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں پاکستان پر جمع ہوئی ہیں ایک سے ایک اخبار شاہے وہ ڈیلی میل ہو چاہے وہ سی این این ہو چاہے وہ بی بی سی ہو وہ پاکستان کی خبریں لگا رہا ہے شہزادہ اور شہزادی کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں کہاں رہ رہے ہیں کہاں سو رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کس سواری میں سفر کر رہے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں کیا چیز بلکہ ہر پل کی خبریں ریپورٹ کی جا رہی ہیں جہاں سی این این شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ پاکستان میں تیس کون سی لذیذ ڈشیز ہیں جن کو آپ دونوں لازمی چکھیں تو برطانوی میڈیا شہزادی کے ہر طور طریقے کو لیڈی ڈیانا کے دور سے ملا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی ویلیم اور کیٹ کے سٹائل اور مشرقی ملبوسات کی دھوم مچی ہوئی ہے بلکہ کئی تو شہزادی کیٹ کے لباس کو لیڈی ڈیانا کے لباس سے تشبیح دے رہے ہیں اور ان کے کپڑوں کی ساتگی کو خوب تعریف ہو رہی ہے اب تک کے دورے میں شہزادی کیٹ پاکستانی لباس، چروار کمیز، پینے ہی دکھائی دے رہی ہیں اس دورے کے دوران شہزادی کیٹ ایک سے زیادہ ڈیزائنر کی کپڑے بنائے ہوئے کپڑے پہن رہی ہیں اس سے قبل انیس سو چھانوے میں شہزادہ ویلیم کی والدہ اور کیٹ میڈلٹن کی ساس لیڈی ڈیانا جب پاکستان آئی تو انہوں نے بھی معروف پاکستانی ڈریس ڈیزائنر ڈیزوان کی کپڑے پہنے تھے اور جنہیں خوب دھوم مچائی ہوئی تھی جن ڈریسز نے برطانوی شاہی جوڑے نے گزشتہ رو اسلامباد میں مصروف دن گزارا شاہی میمان شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے آریف الوی سے ملاقات کی اس کے بعد پھر عمران خان سے ملاقات کی امان صدر گئے وزیراعظم ہاؤس کے بعد پھر جوہنا وہاں پہ عمران خان نے ان کا استقبال کیا اور عمران خان کی جانب سے جوہنا جوڑے کو زہرانہ دیا گیا مگر زہرانے میں زیادہ پرتیش کھانے نہیں بنائے گئے صرف دو یا تین پکوانوں پر ہی انحصار کیا گیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان آسٹریڈی اس کے اوپر بلیو کرتی ہے اور اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ ڈرائیو وزیراعظم عمران خان جب شہزادہ ویلیم سے آخری بار ملے تھے تو اس وقت ویلیم گیارہ سال کے تھے اور گیارہ سال کی عمر میں عمران خان نے ویلیم کو کہا تھا کہ ایک دن میں پاکستان کا وزیراعظم بنوں گا جبکہ اب عمران خان نے برطانوی شاہی جوڑے کی وزیراعظم کی حیثیت سے ہی مہمان نوازی کی شہزادہ ویلیم بھی خبروں میں پیچھے نہیں ہے شہزادہ کا ایف سیون میں موجود سکول کے دورے کے دوران بچوں سے بہت دلچسپ مقالبہ ہوا اور اس کی فوٹیج پوری دنیا میں دکھائی گئی اخباراتی شہ سرکی بنی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں شہزادہ ویلیم نے اپنے بچپن کے خوابوں کے بارے میں بچوں کو بتایا کہ میں اپنے بچپن میں اڑنا چاہتا تھا جبکہ ایک طالبہ نے شہزادہ ویلیم سے کہا کہ میں آپ کی والدہ کی بہت بڑی مدہ ہوں طالبہ نے لیڈی ڈینہ کو رول مرڈل قرار دیتے ہو کہا کہ وہ بہت اچھی اور عظیم ہورن تھی جس پر ویلیم نے کہا کہ آپ کی تو ذرہ نوازی ہے میں خود اپنی والدہ کا بہت بڑا فین ہوں اس کے علاوہ غزشتہ رات برطانوی شاہی جوڑا رکشے میں سوار ہو کر شکر پڑیاں میں واقعہ یادگار پاکستان پہنچے رکشے میں سواری کی فوٹیج کل رہا سے ٹویٹر پہ فیس بک پہ ویٹس ایپ پہ ہر سائٹ پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہارٹ اور انٹریسٹنگ ایشو ہے وہ شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ پاکستان کا دورہ ہے اور یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ رکشے والی تصویر آج ہر اخبار کے پیج پہ لگی ہوئی تھی اور بطانوی شاہی جوڑے نے اس تقریب کے لیے بھی سبز رنگ کے لباس کا ادخاب کیا تھا شہزادہ ویلیم نے پاکستانی ڈیزائنر کی شہروانی زیبتن کی ہوئی تھی جبکہ اس کے علاوہ اور شہزادہ نے زندگی میں پہلی دفعہ شہروانی پہنی تھی وہ بھی سبز رنگ کی ایشائیے کے لیے پاکستان مینومنٹ کو بھی خصوصی طور پر سجایا گیا تھا تقریب میں بڑی تداد میں صفیر وزراء اعلی سیاسی شخصیات سماجی اور شعبی سے تعلق رکھنے والی تمام شخصیات تقریبا شامل تھی اب برطانوی شہزادہ ویلیم اپنی اہلیہ کیٹ میڈلڈن کے حمرہ چوترال بھی گئی آس سارا دن وہاں پیرتے رہے وہاں پر انہوں نے جناب ہیلیکاپٹر پر جناب کوئی ہندوکش کے خصوصی نظاروں سے لطفہ اندوز ہوئے چوترال پہنچنے پر شہزادہ اور شہزادی کو روایتی ٹوپی بھی پرائی گئی یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تھا کہیں نئی رپورٹ ہوا کہ اس ٹوپی پر مارخور کا بیچ بھی لگا تھا جس کی دھوم بہت جلد بھارت میں پہنچ جائے گی کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ مارخور تو آئیہ صحیح کا نشان ہے اور آپ نے جو ہے نا شہزادہ اور شہزادی کو کنٹروورسل کرا دیا اور ان کو آپ نے وہ ٹوپی پرہا دی جس کے اندر مارخور کا نشان تھا شاہی جوڑا وادی کلاش کا بھی دورہ کرے گا اور وہاں رہنے والے لوگوں کی روایتی زندگی کا طرز عمل بھی دیکھے گا چوترال سے واپسی پر شاہی جوڑا پاکستان کے دل لاہور پہنچ چکا ہے اور تقریر لاہور میں کھابوں اور لاہور کی ترحیم عمارتوں کا دورہ انشاءاللہ کرے گا اس کے علاوہ شہزادی اور شہزاد شوکت خانہ مستال کی فنڈریزنگ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گی اور پی سی بی کا بھی دورہ کریں گی جہاں پہ کرکٹر سٹار سے تمام جتنے بھی ہمارے سٹار کرکٹر سے ان سے ملاقات کی جائے گی اور پی سی بی بڑی ہی عالی طریقے ان کا جنہیں استقبال کرے گا اور اگر آپ یہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل وائز آپ کو بتاتے رہیں گے ہر روز ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ شہزادہ ویریم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کی جو ڈیلی روٹین ہے جو کہ عام طور پر میں نے دیکھا کہ وہ ہمیں بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے کیا ان کا سرگرمیاں چل رہی ہیں اور اس سے ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک لائم لائٹ میں ہے پاکستان پوری دنیا کا جو اخبار اور جتنا بھی میڈیا ہے وہ پاکستان کو ڈسکس کر رہا ہے پاکستان کے سیایتی مقامات کی تصویریں وہاں پہ جا رہی ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا خوبصورت ملک ہے یہ اور میں تو یہ کہوں گا کہ شکریہ پرنس فیلیم اور پرنسز کیٹ میڈلٹن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پاکستانہ ہیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی اگر آپ کو پریس ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں کمنٹ ضرور دیجئے گا اور لائک کرنا بلکل مت بھولے گا انٹیل دا ناکس ٹائم اللہ حافظ